ایک لڑکی تھی دیوانی سے ایک لڑکے پہ مرتی تھی اچھا ایک ہی پہ مرتی تھی کنفرم ایک لڑکی تھی دیوانی سے ایک لڑکے پہ مرتی تھی وہ اسے چٹھیاں لکھا کرتی تھی خود تو دیتی نہیں تھی کسی اور سے کہہ دیتی کہ یہ چٹھیاں اس کو دیکھے آؤ وہ لڑکا دیکھتا رہ گیا وہ چٹھیاں اس لڑکے تک پہنچتی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ جو چٹھیاں دینے آتا تھا وہ خود درتا تھا وہ خود کسی سے درتا تھا ایک روز وہ لڑکا بس سڑے پہ کھڑا وہاں سے لڑکیوں کی بس گزر رہی تھی اس نے دور سے دیکھا کہ لڑکیوں کی بس جو ہے وہ اس میں لڑکیاں شامل ہو رہی ہیں اس نے ایک لڑکے کو اس نے اپنی جیب میں چک کیا اس کو کاغذ بنزل نہیں ملا ارے یار اس سکول کالیج جاتا تھا سب سے کافی اس پینسل نہیں ملا او شیم بہت ہی نلائک کوئی عاشق تھا اس نے ایک پتہ اٹھایا پہن اس نے ساتھ والے لڑکے سے مانگا ارے ایک منٹ پہن دے دو یار اس نے اس پہ کچھ لکھا ایک بچہ کھڑا تھا اس نے کہا یار یہ اس وہ جو لڑکی کھڑی ہے خوبصورت سی وہ جو ساری دس پندرہ کھڑی ہیں اس میں جو سب کو جیئے ایک خوبصورت کھڑی ہے اس کو تم نے جا کے یہ دینا ہے اس بچے دکھا کے میں کیسے مان لوں کہ یہ پندرہ میں سے سروے خوبصورت ہے اس نے کہا بیس نہیں کرو یا یہ جا کے دیکھے اس کو ہم ہو جاتا ہے بچہ آگے سے ایک اور بس گزر جاتی ہے ہم اب جب وہ دیکھتا ہے ہیرو جب دیکھتا ہے تو یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے بس تو گزر رہی ہے وہ بچا آتا ہے میرے پاس اور وہ وہ مجھے جو کیا دیا تھا بچے کو میں نے کیا چیز پکڑائی تھی ہاں پتھر یعنی کہ پتھر کو اردو میں کیا کہتے ہیں پتھر مینز لیف اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ پتہ پکڑا تھا تو اب وہ میں نے جب ٹرن کر کے دیکھا تو اس کے پر کچھ لکھا ہوا تھا اس سے لکھا ہوا تھا کہ میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ تم مجھے تم مجھے کچھ کہو بس چلی جاتی ہے لیکن وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بس سے اتر کر مجھے ایک سائٹ پہ کھڑی ہو جائے گا that is the story of Shah Rukhman